السلام علیکم ویورز میں ہوں میمونا مسلمہ اور آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی ویڈیو بھی رمضان المبارک سے متعلق ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ملٹاپے کا شکار ہیں مزید یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کھانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھتے کیونکہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں روٹین بلکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بلکل کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان کی بھوک بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یا تو پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں یا پھر ہیت والے دن ایسا مولے کر پھرتے ہوتے ہیں جیسے پورے سال کا بھوکا ہو سوری فور ڈیٹ میں آپ کی خوراک کو ترتیب دینے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کروں گی سہر، افتار اور ڈینر آپ کے نزدیک تو یہ دو گروپس ہوں گے سہر اور افتار اور سوچ رہے ہوں گے یہ تیسرا گروپ کہاں سے آ گیا اب میں بتاؤں گی کہ آپ کو ان تینوں حصوں میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو مٹاپے کا شکار لوگ سارا سال رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں کہ روزے رکھ کر شاید وہ اپنا وزن کچھ کم کر سکیں لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں جو انہیں نہیں کھانی چاہیے اور روزوں کا ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا چلیے باتیں تو بہت ہو گئی اب میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پانی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس پانی ہی پیتے جائیں اور کچھ کھائیں ہی نہیں پہلے میں مٹاپے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ایسے ڈرنکس اور مشروبات کا استعمال کریں جو آپ کو سارا دن بھوک یا پیاس نہ لگنے دیں اس کے متعلق میری ویڈیو آپ اس کارڈ پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری سب سے پہلے ڈرنکس یہ ہے کہ آپ پراتھ کو ایک جگ پانی لیں اور ایک مینگو اور ایک خربوزہ درمیان سے کارڈ کر اس میں ڈال کر پریج میں رکھ دیں صبح سہری میں یہی پانی استعمال کریں یہ آپ کی بوڈی کو سارا دن ہائیڈریٹ رکھے گا اور وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک کھیرہ اور لیمون کاٹ کر پانی سے بھرے جگ میں ڈال دیں اور چند پتیاں پودینے کی یہ پانی آپ کی پیٹ کی چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرے گا مسنوئی جوسز کے علاوہ پریس جوسز استعمال کریں اب آتے ہیں سالن کی طرف کہ کون سا اور کیسا سالن کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے سالن میں آئل کا استعمال بلکل کم کر دیں اور کسی ایسی سبزی کا استعمال کریں جس میں پانی کی مقدار وافر ہو جیسے پالک اور مشروع وغیرہ دالوں میں مون کی دال استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت میں وائٹ چکن اور مچھلی بیف یا مٹن بلکل نہیں یاد رہے کہ مچھلی اور گوشت تلا ہوا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ جو چیزیں تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہیں وہ ہیں رائتہ دہی بغیر ملائی والی چیز اور انڈے وغیرہ اگر آپ رمضان میں وزن کم کرنے کا واقعی پکا ارادہ کر چکے ہیں تو روٹی آپ کو تقریباً بند کرنی پڑے گی پراتھے کے بجائے ایک آج چپاتی کھا لیں یا جائی کا دلیا جسے اورس کہتے ہیں وہ استعمال کیجئے نمک کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ نمک آپ کی پیاز کو اور بڑھائے گا دودھ کی جگہ بغیر مکھن والی لسی جسے بٹر ملک یا چھاچ کہا جاتا ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آم چائے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ گرین ٹی یا گرین کافی یا ویٹ لوس ٹی استعمال کریں باقی اگر آپ کو گھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ رات کو ایک پیالی دودھ میں چار سے پانچ انجیر بھی ہو کر رکھتے ہیں اور سہری کرنے کے بعد تو اسے اسی دودھ میں میش کر کے چمچ سے کھا لیں اس سے سارا دن آپ کا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوگا یہ بھی ویٹ لوس کرنے کے لیے بہت زبردست ٹپ ہے انجیر تھوڑی مہنگی ہے اگر نہیں لے سکتے تو اس کی جگہ ساگو دانے کی کھیر بھی کھا سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں حاملہ خواتین کیلئے بھی بہت مفیت ہیں کیونکہ اس میں بہت سارا کیلشیوم اور آئیرن ہوتا ہے اچھا جی اب باری ہے افطاری کی اب آپ کو اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی روزہ افطار آپ سنت کے مطابق خجور یا نمک سے کریں اس کے بعد کسی شربت کو نہ پیئیں بلکہ سادہ پانی کا ایک گلاس تھوڑا سانس لے کر سبر سے پیئیں اس کے بعد تلی ہوئی چیزوں مثلا سموسوں کے نزدیک بلکل نہ چاہیں بلکہ فروٹ چاٹ یا سائلٹ استعمال کریں ہو سکے تو فروٹ چاٹ کھا لیں اور کچھ سادہ پانی پی لیں بزاری کول ڈرنگز بلکل استعمال نہ کریں اس کے بعد دسترخان سے اٹھ جائیں بلکہ نماز پڑھیں قربان چاہیں اس پیارے دین اسلام پر جو بعد چودہ سو سال پہلے کہی گئی تھی سائنس اس کی تصدیق آج کر رہی ہے نماز کے وقت پہ سے آپ کا سٹومک دوبارہ حضم کرنے کے عمل کو شروع کر دے گا اس کے بعد آپ کے ڈینر کا وقت شروع ہو جائے گا ڈینر میں آپ وہی سالن جو آپ نے سہری میں بنایا تھا وہ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آم چاول بریانی وغیرہ نہیں کھانی بلکہ اگر چاول کھانے ہیں تو براؤن رائز کھا سکتے ہیں وہ بھی بوائل کر کے ابلے براؤن رائز کے ساتھ آپ دال موں جو چھلکوں والی ہوتی ہے وہ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چائے پینا چاہیں تو گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں اب بارے آگئی ایکسرسائز کی تو آپ چہلکدمی ضرور کریں بلکہ ترابی نماز ادا کریں ورزش خود بخود ہو جائے گی سو ویورز یہ میں نے جو آپ کو ڈائٹ پلان بتایا ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ اس مبارک مہینے میں پندرہ سے بیس کلو وزن کم کر سکتے ہیں جی ہاں ٹھیک سنا پندرہ سے بیس کلو یہ ڈائٹ پلان بہت سوچ سمجھ کر اور انتہائی آسان بنایا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی بھی مہنگی اور مشکل چیز ایڈ نہ کی جائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویٹ لوس کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ